بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو بائی چینل ریسپی بائی ساراز کی چٹ آئی ہوب سو آپ سب لوگ خیر و رافیت کے ساتھ ہوں گے آج بہت ہی مزیدار سی علو بینگن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہر گھر میں علو بینگن بنتے ہیں لیکن اپنے اپنے طریقے سے سب بھی بناتے ہیں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چٹ پٹے بہت ہی مزیدار مسالے والے ایسے علو بینگن بکیں گے کہ گھر میں جو جو بچہ اس کو نہیں کھاتا رہا سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے روٹیاں کم پڑ جائیں گی لیکن آپ کا سالن ختم ہو جائے گا تو لیٹس سٹارٹ در ریسپی یہاں میں نے لے لیے چار عدد علو میڈیم سائز کے علو ہیں بہت بڑے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں ان کو ہم اس طرح سے کٹیں گے کہ یہ کیوبز کی شکل میں کٹ جائیں ایک علو میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم ان کو کٹیں گے علو دیکھ لیجئے گا جس سائٹ سے پتلا ہو اس سائٹ سے آپ ایک ہی دفعہ نائف کو لگائیے گا ورنہ آپ کو ہاف کر کے اس کو اور پھر اس کے بعد اس کے کیوبز کیجئے گا اس طرح سے ہم نے سارے علو کٹ لینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور علو کو جب بھی آپ کٹیں اس کو میشہ پانی کے اندر ڈپ کر کے ضرور رکھیں چار میں نے یہاں پر بینگن لے لیے ہیں اس طریقے سے میں ان کو اس کے یہ سکیلز ریموو کروں گی پہلے اوپر سے اس کو علیدہ کرنے اس کی ڈنڈی کو اور اس کو بھی ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹنا ہے اچھا بینگن کا چھلکہ جو ہے وہ ہم ریموو نہیں کریں گے اکثر لوگ چھلکہ ریموو کر کے پکاتے ہیں لیکن میں آج جو ایسے پی آپ کو دے رہی ہوں اس میں ہم چھلکہ کو سکیل کو ریموو نہیں کریں گے چھلکے کے ساتھ ہی ہم اس کو بس اچھے طریقے سے دھو کے ہم اس کو اس طرح سے کیوبز کی فارم میں کاٹ لیں گے سارے بینگنوں کو کاٹ کے آلو کاٹ کے دونوں کو ہم نے پانی میں ڈپ کر دیا تاکہ یہ کالے نہ ہوں جو بینگن ہیں یہ آپ کے کولیسٹرول کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں ایک کڑائی کے اندر میں نے زیرہ لیا آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میں تھوڑی سی میں نے اس میں کلونجی ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے حلدی ون فوٹی سپون ڈال کر ہلکا سائز کو میں نے فرائے کیا اور جتنے بھی میں نے آلو اور بینگن کاٹ کے رکھے تھے ان کو میں نے پانی سے سٹین کر کے اس میں ڈال لیا ایکچولی ہم اس میں پہلے اس کو اویل میں فرائے کریں گے آلو اور بینگن کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ ذرا کرنچی سے ہو جائے اور ان کے اوپر ایک جو فرائن کوٹنگ ہوتی ہے براؤن براؤن ہو جاتے ہیں گولڈن براؤن کلر آ جاتا ہے ویسا ٹیکسٹر اس کا آج ہے تو ہم اس کو ہانڈی کو پکانے سے پہلے ہی اس کو ہم ایٹی پرسنٹ تک گلا لیں گے ان پہ ہم اس کو تھوڑا سا دم دیں گے یہاں پر میرے پاس ایک پیاز ہے دو پیس ادرک کے کٹے ہوئے ہیں پانچ سے چھے لسن کے جووے اور تین ہری مرچے ہیں ان کو میں اچھی طریقے سے بلینڈ کر لوں گی اور ساتھ میں میرے پاس دو عدد ٹیمارٹر ہیں جو کہ میں نے میڈیم سائز کے لیے ہیں میں ان کو بھی بلینڈ کر لوں گی اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہنڈیا پکنے میں بہت ہی جلدی پک جائے گی اور اس میں مسالہ بہت زبردست سا بنے گا یہاں میں نے ٹیمارٹر بھی بلینڈ کر لی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے بہنگان اور آلو کو نکال لیا ہے فرائے کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا سا گولڈن ہو گئے اسی آئل کے اندر تقریبا میں نے دو سے تین ٹیبل سپون او ڈال دی ہے ون فورت آئل کا کپ یہ بن گیا اب اس کے اندر ہم نے پیاز اور جو سارے مسالے ڈال کے بلینڈ کرتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے ون ٹی سپون اس میں حلدی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون لال میچ ون ٹی سپون کشمیری لال میچ دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون یہ سارے مسالے ڈال کے ہم اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو بھوننے آپ نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے جو اس کا پانی ہے وہ ڈرائنی ہو جاتا مسالے کا رنگ چینج ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے ٹیماتر کی پیسٹ ڈال دینی ہے اور اس کو بھی آپ نے ساتھ ہی بھون لینا ہے تقریباً پانچ ملٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد جب اس کو کھولیں گے تو دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس نے اویل چھوڑ دیا ہے اب اس مسالے کے اندر ہم یہ اپنے فرائے کیے ہوئے آلو اور بھینگن ڈالیں گے آلو اور بھینگن تقریباً 80% تک آرڈی گل چکے ہیں ان کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے بس اس مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کیجئے تاکہ سارے مسالے کے ساتھ اس کی کوٹنگ ہو جائے بہت ہی زبردست ہی اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں لگ بگ آدھا کپ کے قریب میں نے ایڈ کیا ہے پانی اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس میں جو تھوڑی سی وہ کڑی گریوی ٹائپ ہے نا وہ بن جائے گی آدھا چمچ اس میں کالی میچ یا پھر اگر آپ پسند کرتے ہیں تو گھرم مسالہ ڈال لیں آدھا لیمون میں نے اس کے اندر نچور دیا ہے لیمون چکے بڑے سائز کا تھا اگر چھوٹے سائز کا یا درمیانے سائز کا ہو تو آپ نے ایک لیمون نے چھوڑنا ہے اور اس کو دم پہ رکھ دے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے یہ دیکھئے جی ہماری مزے دار سی آلو بینگن کی سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اتنی مزے دار اتنی لذیذ یہ سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے کہ میرے گھر میں ایک میمبر ایسا ہے جس نے ساری زندگی کبھی بینگن کھائے ہی نہیں لیکن جب سے میں نے یہ والے آلو بینگن بنانے شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنی اتنے سالوں کی عادت چھوڑ کر آلو بینگن کھانے شروع کر دی ہیں تو بس آپ بھی آج ہی اپنے گھر میں یہ سبزی بنائیں اتنی مزے دار اتنی مسالے دار کہ کوئی بھی ہاتھ نہیں روک پائے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فیملی فرنڈز میں سب کو اس کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہاں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے بہت سارے لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے دیں نیکس ویڈیو تک اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں آت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی مزیدار سا خیال رکھیں